ایلویرا ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے صحت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسکین کے لئے کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں ایلویرا موجود ہے تو آپ کو زیادہ پیسے گھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بالوں کے لئے اور زیادہ ایکسٹرا کیر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہاں فرنڈز اگر آپ کے ہاں پر ایلویرا کا پلانٹ لگا ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ میرے ہوئے بتائے طریقے سے ایلویرا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت ہی کم سمیں میں اپنے بالوں کو لمبا گھنہ اور موجود بنا سکتے ہیں جو کہ آپ پالر جا کے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں ان سے آپ کو بالکل بھی ریزلٹ نہیں ملا ہے تو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایلویرا کا ضرور سے ضرور استعمال کر کے دیکھیں اگر آپ کے ہاں پر ایلویرا کا پلانٹ نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آس پڑوز دیکھیں ضرور کسی نہ کسی کے گھر پر ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ایلویرا آپ کو یہاں پر پورا نیچرل طریقے سے ہی استعمال کرنا ہے نیچرل کا مطلب ہے کہ آپ کو مارکٹ والا ایلویرا کا استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ نیچرل ایلویرا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بعد بہت زیادہ گھنے ہوں گے ہیار فال کی جو سمجھ سے ہے وہ آپ کو ہوگی نہیں ساتھی زیادہ اگر آپ کو بہت زیادہ بڑھنس کی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کو نہیں ہونے والی ہے اگر آپ کا بہت زیادہ ہیار فال ہوتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے اگر کچھ لیڈیزوں کا بہت زیادہ ہیار فال ہوتا ہے تو وہ اسکیلپ دیکھنے لگتی ہے گنجاپن ہونے لگتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور آس میں بالوں کو سفید آس میں جو بال سفید ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو آج ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ضرور سے ضرور استعمال کر کے دیکھئے کیونکہ ہم نے اس میں بہت اچھے انگریڈین کا استعمال کیا ہے اگر آپ یہ ریمیڈی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی چھوٹی بھی اتنی موٹی ہوگی اگر آپ لمبے بالوں کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی بال لمبے بھی ہوں گے ساتھی ساتھ اگر آپ کی چھوٹے بال پسند ہیں آپ کو لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پتلے بال گھنے ہو جائیں تو وہ آپ اس ریمیڈی سے کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو چہاتے ہیں کہ زیادہ خرچہ نہ ہو اور بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں لمبے ہو جائیں تو آپ کو ضرور سے ضرور یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور اس ریمیڈی کا ضرور سے ضرور استعمال کرنا ہے اس ریمیڈی کو کس طریقے سے بنانا ہے وہ بتانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریپکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو ریمیڈی یوسفل لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنس لوگوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایلو ویرا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ کو یہاں پر جو پہلا انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے ایلو ویرا ہی ٹھیک ہے میں یہاں پر مارکٹ والا اس لیے منع کر رہی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں پریزیویٹیو ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں اگر ہمیں نیچر نے کوئی چیز دی ہے تو ہمیں ضرور سے ضرور اس کے استعمال کرنا چاہیے اور ایلو ویرا کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ضرور سے ضرور پتہ چلی گا کیا کیا فائدہ یہ پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے اسکین کے لیے ہیلتھ کے لیے آپ کے بالو کے لیے تو میں یہاں پر آپ کو بالو سے ریلیٹیڈ ہی بتا رہی ہوں تو آپ کو یہاں پر دو لیفز لے لینی ہے اگر زیادہ بڑی لیفز ہے تو آپ ایک لیفز سے بھی کام کر سکتے ہیں اگر چھوٹی ہے تو دو لیفز لے لیجئے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے واش کر لیجئے اور واش کرنے کے بعد ان کے سائٹ کے کاٹے جو ہیں نکال دیجئے اور اس کے بعد چمچ کی مدد سے مطلب جیسے بھی آپ کمپٹیبل ہوں اس کا پلپ نکالنے میں آپ اس طریقے سے اس کا پلپ نکال لیجئے میں یہاں پر چمچ سے اس لیے نکال لی ہوں کیونکہ اس سے ایزی ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کا پلپ نکالنا ٹھیک ہے مجھے تو اسپون سے نکالنا بہت ایزی لگتا ہے ہر کسی کا الگ الگ حساب ہوتا ہے کہ کونسی چیز سے سوویدہ ملے جو آسانی سے نکل جائے ٹھیک ہے تو آپ جس طریقے سے بھی پلپ نکالتے ہوں تو آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے پلپ نکالنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک مکسی جار لے لینا ہے مکسی جار لینے کے بعد جو ہم نے یہاں پر الویرا کا پلپ نکالا تھا وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں اور انگریٹنٹ ایٹ کریں گے تاکہ ہماری ریمیڈی کو اور بھی زیادہ خاص بنا پائے تو ہم یہاں پر لے رہے ہیں آبلا آبلا بھی بہت اچھا ہوتا آپ کی سکین کے لیے آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے بالوں کے لیے اگر آپ یہ ریمیڈی اگر جیسے آپ الویرا کھاتے ہیں یا آبلا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے باڈی کو بہت زیادہ فائدہ بچاتا ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ فائدہ بچاتا ہے اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بالوں کی تو آپ اس کو کنزیوم کر کے دیکھئے الگ الگ طریقے سے آپ لے کا مربع کھائیے آپ صبح صبح الویرا جیل کھائیے تو آپ کو بہت زیادہ فرق دیکھے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیا ہے ادرک ادرک کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیجے اور ہم نے یہاں پر آم لگیا ہے وہ بھی ایک لیا ہے اس کو بھی اچھے سے کٹ کر لیجے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایٹ کر رہے ہیں اولیو آئل ٹھیک ہے جیتون کا تیل آپ چاہیں تو اس میں کوکونٹ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ونٹر میں جو ہے کوکونٹ آئل جم جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر اولیو آئل کا استعمال کیا ہے ایک چھوٹے اب اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے سے پیس لیں گے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے کا پیسٹ ملے گا اور میں یہاں پر اس کو چھان رہی ہوں اگر آپ چھاننا چاہتے ہیں تو ضرور سے ضرور چھانی اگر نہیں چھاننا چاہتے ہیں تو اس کیپ کر سکتے ہیں میں چھاننے کے لئے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں میں فلس جاتے ہیں اگر آپ ایسی ڈائریکٹ لگا لیں گے تو جب آپ اپنے بالوں کو واش کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ دکت آئی گی تو اس لیے آپ اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد ہی آپ اس کو اپنے بالوں میں لگائیں چھاننے سے جو پارٹیکلز ہوں گے وہ نہیں آئیں گے اور آپ اپلیکیشن سمودلی کر سکتے ہیں یہ تو ہماری ریمیڈی بن کر تیار ہوگئے اب اس کی اپلیکیشن دیکھ لیجئے دیکھیں اگر آپ کا بہت زیادہ ہر فال ہوتا ہے تو آپ پہلے اپنے بالوں کو کام ضرور کریں کنگا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کنگا کرنے کے بعد ہی آپ اپلیکیشن کریں آپ چاہیں تو فنگر کی مدد سے آپ اپنے بالوں میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں کارٹن کی مدد سے بھی آپ اپنے بالوں میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں میں یہاں پر جو فیس پیک لگاتے ہیں جو اپلیکیشن برش ہوتا ہے میں اس کی مدد سے جو ہے اپنے بالوں میں لگا رہی ہوں ایکچولی کیا وہ مجھے کوئی چیز مل نہیں رہی تھی تو یہی میرے آنکھوں کے سامنے تھے تو میں نے اس سے ہی اپلیکیشن کر لیا اگر ہم اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے تھوڑا سا تو میں اس سے اور پتہ ہے اس سے اپلیکیشن بہت اچھا ہو رہا تھا ٹھیک ہے بلکل بھی میسی نہیں ہو رہا تھا کارٹن سے لیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پوندے ٹپک جاتی ہیں تو اس سے بلکل بھی ایسا ہو نہیں رہا تھا تو اس لئے میں نے اس کا اپلیکیشن کا استعمال کر لیا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا تو آپ کو یہ اپلیکیشن چاہیں تو آپ اس کو رات میں کر لیں overnight بھی رکھ سکتے ہیں اگر جیسے آپ overnight نہیں رکھ پا رہے تو کم سے کم دو گھنٹے تو ضروری رکھیں اگر آپ زیادہ کیا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دو گھنٹے تو ضروری ضروری رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ کو اپنے پوری اسکیالپ میں لگانا ہے اور جیسے بچ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے بالوں کی length میں بھی ضرور سے ضرور لگائیں جب اچھے سے آپ اپنے بالوں کی کیار کرتے ہیں تو ہمیں آپ کو جو ہے اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر جیسے آپ بالوں کی کیار نہیں کر پاتے ہیں تو ویک میں کم سے کم تھوڑا بہت تو ضرور سے ضرور time دے اپنے بالوں کے لیے جب آپ ویک میں اگر ایک بار بھی اپنے بالوں کو ایک سے دو گھنٹے دے دیں گے تو بھی آپ اپنے والوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اب کیا ہم آج کے لئے اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے والوں میں تیل لگانا تو بھولی گئے ہیں والوں کو پورشن دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اوور نائٹ رکھیں یا پھر دو گھنٹے رکھیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا فیوریٹ چیمپو ہے آپ اس سے اچھے سے آپ اپنے والوں کو واش کر لیں اچھے سے آپ کو اس کیلپ میں انگلی ڈال ڈال کے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ اس کو ریگولر جو ہے پھیک میں ایک بار تو ضرور لگائیں اگر آپ کو زیادہ ایکسٹر کیر کرتے ہیں تو آپ دو بار بھی لگا سکتے ہیں دو بار اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو ریزلٹ بھی ایسا ہی ملے گا آپ بھی اپنے والوں کو بہت زیادہ لمبا گھنہ اور مجبوط بنا سکتے ہیں اور اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کریں میں ریپلائیز ضرور کروں گی اور آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں